آپ کے بال اچھی ہوں گے آپ کے سکر اچھی ہوگی آپ کے آنکھیں بہت اچھی ہو جائیں گی آپ کی یاداش بہت اچھی ہو جائیں گی اسی لئے آملہ جو ہے ایک اہم جزہ تر پھلا کا آملہ ہر بہڑا کا بھی یہ جو ہے ایک اہم جزہ جو صدیوں سے لوگ استعمال کرتے آ رہے اور آج تک یہ آپ کے لئے اتنا ہی مفید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ میری سوشل میڈیا فیملی خیریت سے ہوگی میں ہوں نیٹروپیت ڈاکٹر بلکیس آج میں آپ کو ایک ماسٹر ہرپ یا وہ ہرپ جو ہر گھر میں کسی نہ کسی وجہ سے موضوع ہوتا ہے آپ اس کو شمپو میں بھی دیکھتے ہیں آپ اس کو آنکھوں کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں آپ اس کو سکن کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں آج سے میں نے تھوڑا سا ٹرینڈ بدلا ہے کہ جب میری آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں تو وہ جو سوالات میرے پاس آملہ کے جمع ہوئے ہیں اس سوال کے ساتھ ہم اس کا جواب دیں گے تو چلیے اس ماسٹر ہرپ آپ کی زندگی کو کیسے آسان بنا سکتا ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال آتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ آملہ میں وائٹیمن سی ہوتا ہے لیکن آپ نے ہمیشہ اس کو استعمال کی ہے بالوں کیلئے کیونکہ بالوں کو اگر ہم کوئی ایڈ بھی دیکھتے ہیں شمپو کا اس میں آملہ ضرور ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے کہ بال گنے سیاہ تو یہ سکن کو کیسے فیر کر سکتا ہے آپ کے سوال ہوگا بلکل کر سکتا ہے کھانے سے بھی لگانے سے بھی بجا کیا ہے کیونکہ یہ ہائی سورس آف وائٹیمن سی ہے جو آپ کی اس انٹی آکسیڈنٹ اس کا ماسٹر انٹی آکسیڈنٹ ہے وائٹیمن سی سے بڑا ہوا ہے جو آپ کی سکن کو فیر اور گلو لکھ دینے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کی بہت ہی آسان ریمیڈی ہے جو آپ کو یہاں بتائی جائے گی آپ کا پہلا سوال بہت سارے لوگ جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ بھئی آملہ جو ہے نا آپ سکن پر لگائیں تو ان کا سوال ہوتا ہے ڈاکٹر بلکیس آملہ تو بالوں کے لیے اچھا ہے بالوں کو گنا کرتا ہے سیاہ کرتا ہے تو وہ تو چہرے کو بھی جو ہے نا کالا کر دے گا ایک آم الفاظ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آملہ میں ہوتا ہے ہائی سورز وائٹیمن سی یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے جو آپ کی سکن سے بلیمشز کو ختم کرنے میں ڈاک سپورٹس کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے کھانے سے بھی لگانے سے بھی یہ آپ کی سکن کی ریجنویٹ کرتا ہے آپ کی سکن سیلز جو ہوتے ہیں اس کو ریپیئر کرتا ہے جب سکن سیلز ریپیئر ہوتے ہیں تو آپ کو ریڈینٹ فلوئی گلوئی شائنی لکھ دیتا ہے بہت ہی آسان اس کی ریمیڈی ہے استعمال کیجئے گا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا چلیں سیکھتے ہیں وہ ریمیڈی کیا ہے؟ دیکھیں ہر جگہ آملے کا مربع نہیں ملتا آملہ جو ہے نا اس شکل میں ملتا ہمیں لگانے کے لئے چاہیے تو ہمیں اسی کا پاورڈر چاہیے یہاں رکھا ہوا آملے کا پاورڈر اور دہی بیسٹس ریمیڈی ہے اگر رکھیوی دہی ہو نا ایک دو تین دن آپ نے فریج میں رکھا ہو اس میں کھٹاس اور ہو گئی ہو تو بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے یہ میں نے دہی لیا تقریباً ایک چمچ بھر کر اس میں میں آدھا چمچ بھر کر آملہ پاورڈر شامل کریں اچھا جو آملہ پاورڈر ہوگا وہ جو ہے بہت زیادہ باریک پیساوہ ہونا چاہیے یہ یاد رکھئے گا یہ آپ کو لگ رہا ہوگا تھوڑا سا ڈاکر ہے لیکن یہ آپ کی سکن کے اکنی پیمپل بلیمیشز اور آپ کی سکارز جو تو اس کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اچھا دوسرا سوال ہے اس کو لگانے کا بہترین وقت کون سا ہے یاد رکھئے گا جن چیزوں میں وائٹیمن سی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی دھوپ میں نہیں لگاتے اس کو ہمیشہ آپ نے اس ٹائم لگانا ہے جب آپ دھوپ میں نہیں جا رہے ہو چولے کے پاس نہیں جا رہے ہو اس وقت آپ اس کا استعمال کریں یہ ٹو انگریڈینٹ بہترین ریمیڈی ہے آپ کو اگر بہت زیادہ گرمی میں پسینہ آ رہا ہے اس کے لیے بھی بیسٹ ہے لگا کر ضرور بتائے گا لگانے کا طریقہ یہی کہ آپ اس کو اچھی طرح سے لیپ کر لیں پوری چہرے پہ گردن پہ لگانا چاہے گردن پہ بھی لگا سکتے ہیں ہاتھ پر بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ پندرہ سے بیس منٹ تک پور سکون ہو جائے یعنی لیٹ جائے سکون کر لیں کوئی تذبیح پڑ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد پندرہ بیس منٹ لگے رہنے دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا روز بوٹر یا پانی لے لیجئے اس کے بعد آپ سرکولر موشن میں ٹلوک وائز اور انٹی ٹلوک وائز اچھی طریقہ اس کو جزب کیجئے پانچ منٹ سے لے کے پندرہ منٹ کی مساج کر سکتے ہیں تاکہ سرکولیشن آف بلڈ بہت تیز ہو جائے اور یہ ریمیڈی جو ہے اس کا برپور آپ فائدہ اٹھا سکے اس کے بعد تھنڈے پانی سے صاف تھنڈے پانی سے چہرے کو دو لیجئے اگر آپ کو لگتا ہے محسوس ہوتا ہے نا ویسے تو اس کو لگانے سے میں آپ کو بتا دو آپ کی سکن بہت ہائیڈریٹیٹ ہو جائے گی بہت اچھی ہو جگلی کچھ لوگوں کو اگر لگے کہ تھوڑا سی ڈرائنس ہو رہی ہے تو آپ کوئی بھی آئل جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی موسٹرائزر آپ لگا سکتے ہیں اس کا بیس ٹائم میرے حساب سے رات سونے سے پہلے آپ یہ کر کے سوئیں گے تو صبح آپ کو ایک فلولس سکن نظر آئے گی اب دو تو میں نے بتا دیا کہ نارمل ٹو آئلی سکن والے کر سکتے لیکن جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے یہ ریمیڈی معذرت کے ساتھ ان کے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے آپ پندرہ منٹ لگائیں پندرہ منٹ کے بعد آپ پانچ سے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح مساج کریں مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اتھا ٹائم کس کے لیے ہوتا ہے می ٹائم آپ نے کم از کم اپنے آپ کو فورٹی فائف منٹس دینا ہے اور آپ بیس ٹائم اس کا کب ہے رات سونے سے پہلے آپ ہی اس کا استعمال کیجئے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ویسے آملہ کھانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے بہت آسان ہے آپ کو آملے کا مربع ملتا ہے وہ استعمال کیجئے یا آملہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ون کپ وارٹر میں ڈال کر آپ کو بھی کوکر رکھ دیجئے سبح چھانکے پی لیجئے وہ والا آملے کا پانی جو آپ پییں گے اس سے آپ کے بالا اچھی ہوں گے آپ کے سکر اچھی ہوگی آپ کے آنکھیں بہت اچھی ہو جائیں گی آپ کی یاداش بہت اچھی ہو جائے گی اسی لئے آملہ جو ہے ایک اہم جزے تر پھلا کا آملہ ہر بہڑا کا بھی یہ جو ہے ایک اہم جزے جو صدیوں سے لوگ استعمال کرتے آرہے اور آج تک یہ آپ کے لیے اتنا ہی مفید ہے صدیوں سے آملہ جو استعمال ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے اس کی نیوٹریشنل والیوز کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس میں وائٹیمین کے کیلشم آئرن مگنیزیم فوس فورس پایا جاتا ہے اسی لیے آج تک آئر ویدہ میں جو تر پھلا بنتا ہے اس میں آملہ ہر بہڑا کا استعمال ہوتا ہے تو جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک ٹی سپون ایک کپ گرم پانی میں رات کو آملہ بھی گو دیجئے صبح چھاند کر پی لیجئے ویسے آملہ کا مربع بھی صبح کھایا جاتا ہے لیکن ہیلتھ کونشیس لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آملہ کا مربع بنانے کا طریقہ ہے جو اس کو شیرے میں اور دوسری چیزوں میں جو ڈبوائے جاتا ہے آرٹیفیشل شگر میں وہ آپ کے لیے نقصاندے ہو سکتا ہے تو آملہ کا مربع گھر میں بنائیں تو ضرور استعمال کریں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے ڈیڑھو دعائیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں جیئے اور جینے دے اللہ غفر و رحیم آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھیں اللہ نگبان اللہ حافظ